تربوز کے ساتھ پہلے تربوز کھانے سے پیٹ دھل کر ساف ہو جاتا ہے اور یہ بیماریوں کو نکال دیتا ہے سبحان اللہ حدیث نبی کا میں نے مفہوم بیان کیا تربوز کا مزاج جو ہے سردر ہے اور تربوز پاکستان میں پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں ہر جگہ موجود ہے تربوز کا موسم جو ہے اکثر گرمیوں کے شروع میں ہوتا ہے پتھری گردہ مسانہ کے لیے مفید ہے گرمیوں کے بخار کے لیے مفید ہے گرمیوں کے سردرد کے لیے مفید ہے ہاتھ پاؤں کی جلن کے لیے مفید ہے امراض میدہ میں بخوتی مفید ہے جگر کے امراض دل کے امراض کیلئے بھی مفید ہے سکن کے امراض کیلئے مفید ہے سکے بیس کو خارج کو ختم کرتا ہے خون بنانے کیلئے مفید ہے ہائی بلڈ پریشر کو ہائپر ٹنشن جسے کہتے ہیں اس کو کم کرتا ہے حدیث نوی ہے تربوز کے بے شمار فیدے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تربوز کھانا بھی ہے مشروب بھی ہے اخراج ری بھی ہے مسانہ کو دھو کر ساف کر دیتا ہے پیٹ کو ساف کرتا ہے کمر سے پانی نکال دیتا ہے بہا میں اضافہ کرتا ہے یعنی جمع میں مددگار ثابت ہوتا ہے چہرے کو نکھارتا ہے جسم سے تھنڈک اور سستی کو ختم کرتا ہے سبحان اللہ تربوز کا ملک شیک جو ہے بہت مفید ہے میں نے یوٹیوب پر پی کر بھی دکھایا بنا کر بھی دکھایا ایک عصہ تربوز ایک عصہ پانی برابر وزن میں اس میں چاہیں تو علیچی ڈال لیں ابلہ و دودھ ہو تھنڈا دودھ ہو اور تھنڈا تربوز ہو یہ آپ استعمال کریں میدہ اور جگر کے سبھی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے مکوی دھماغ ہے مکوی آساب ہے تربوز کا ملک شیک جب سے میں نے مدارس اور مساجد میں یہ میسج دیا یہ میرا میسج سن کر جو ہے گھروں میں اب تربوز کا ملک شیک پیتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں صحت کے حوالے سے طبو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اویرنس سننے کی توفیق دے سمجھنے کی توفیق دے میں نے یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ طبو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج جو ہے لاکھوں لوگوں تک مختلف مدارس مساجد اور ایڈیوکیشن سنٹرز میں سرکاری اور غیر سرکاری داروں میں جا کر میسج دیا کہ آپ طبو نبی سے بہت سارے بے شمار امراض کا علاج کر سکتے ہیں آپ تندرست رہ سکتے ہیں تربوز دعفے حرارت بھی ہے خون کی حددت کو کم کرتا ہے مسکن بھی ہے ملین بھی ہے